نمسکار ون اندیا میں آپ کا سواگت ہے میرے نام ابنان شہد قائل جامیسن نیجلن کے تیز گیندباز کمال کے گیندباز ہیں بھارت کے خلاف دوسری بار پانچ بکٹ ہال اس گیندباز نے پورا کیا ساتھ ہی ویشو ٹیش چمپنشپ کے فائنل مقابلے میں پانچ بکٹ لینے کا کارنامہ بھی کر دکھایا بھارت کے خلاف قاتلانہ گیندبازی کرتے ہوئے اس گیندباز نے ماترہ اکتیس رندے کر پانچ بکٹ اپنے نام کیے قائل جامیسن نے سب سے پہلے روحیت شرما کو اپنا شکار بنایا قائل جامیسن نے روحیت شرما کو کیا چاؤٹ کر آیا تھا روحیت شرما ماتر چونتیس رند بنا کر چلتے بنے انہوں نے ارسٹھ گیندو کا سامنا کیا اس کے بعد قائل جامیسن نے کپتان ویراد کوہلی کو پاویلین کا راستہ دکھایا ویراد کوہلی کو قائل جامیسن نے لبی و پر اپنا شکار بنایا کوہلی پچاسا جڑنے سے چکے انہوں نے ایک سو بتیس گیندو کا سامنا کیا اور چوالیس رنوں کی پاری کھیلی ایک چوکہ بھی اس دوران ویراد کوہلی نے لگایا جبکہ کائل جامیسن کا اگلا شکار شاندار فارم میں چل رہے ریشہ پنت تھے نیجلینڈ کے اس لنبو گیندباز کے آگے ریشہ پنت کی ایک نہ چلی اور باہر جاتی گیند کو چھڑکھانی کرنے کی کوشش میں پنت نے اپنا ویکیٹ گوایا ماتر چار رن بنا کر ریشہ پنت چلتے بنے پھر کائل جامیسن نے اشاند شرما اور جسپید بومرہ کو آؤٹ کر اپنا پانچ ویکیٹ ہال پورا کیا آپ کو بتا دے آٹھ ٹسٹ کے بھیتر پانچ بار پانچ ویکیٹ ہال لینے والے وہ پہلے گیندباز بھی بنے ہیں نیجلینڈ کے جبکہ شروعاتی کے آٹھ ٹسٹ میچوں میں کائل جامیسن نے نیجلینڈ کے لیے سب سے زیادہ ویکیٹ حاصل کیے ہیں اب تک چواریس ویکیٹ جامیسن نے لیا ہے اور ایک پاری میں اب بھی انہیں گیندبازی کرنی بانکی ہے آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا کی پہلی پاری دو سو سترہ رنوں پر سیمٹ گئی اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ